میں تو سمجھوں گا کہ ہم نے شاید ایک opportunity miss کر دی ہے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے stress کیا انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کو بھول جائیں ایران to cooperate with India in shipping wheat and medicines to Afghanistan تو ٹیکنیکلی تو ایران نے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کا influence افغانستان میں کم کرنے کے لیے کام کیا اسی موقع پر پاکستان کے مخالفین جن میں بھارت سر فہرست ہے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی تھان لی ہے یہ بلکہ جو آپ نے گندم والی بات کی یہ blunder تھا آپ پاکستان کی گوڈویل کو مزید damage ہوا ہے کہ ہمارے اپنے ٹرک لے کر جائیں گے ہم بھی پیسے بنائیں گے اس میں سے ہو سلطہ یہ گندم بے چل جا انڈیا کی گندم کیا پتہ بھیج دیتے تھے آپ کا چیرہ ساری دنیا کو نظر در آ رہا ہے اچھا دوسری بات یہ میں کرنا چکا چیما صاحب ایران کے relationship انڈیا کے ساتھ پہلے ہی بہتر ہے میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے relationship افغانستان کے ساتھ بھی آپ سے بہتر ہے وہ پوچھیں کس طرح ان کے بچے افغانی سارے وہاں پڑھنے جاتے ہیں ان کی پولیس کو ڈرین کرتا ہے تو انڈیا کرتا ہے ان کی قومی اسمبلی کی بیلڈنگ انڈیا نے بنا کے دیئے ہیں کیوں ہمانیٹرین ٹرائسز کو روکا گیا کیا صرف ایک ٹرکس کی وجہ سے وہ افغانستان کے لئے الاؤ نہیں ہے نو آپ کو ٹرانزٹ کا پیسہ چاہیے تھا اور آپ اس میں سے سامان اٹھانا چاہتے تھے فلو فرنس بیلکم بریدی چینل تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڈیس ویڈیو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار وہ مات کھاتا ہے اور اس بار بھی افغانستان کو مدد کے بہانے پاکستانی بھارت کے جگہوں چوری کرنے اور بھارت سے پیسے اٹھنے کی سوچی لیکن اس کی اچال ناکامیاب ہوگی اور الٹا بھنس گیا ہے کیونکہ پاکستان جو افغانستان پر احسان دکھانا چاہتا تھا اور بھارت کو افغانستان سے دور رکھنا چاہتا تھا اس کی امنسہ ایران نے فیل کر دیا کیونکہ اب بھارتی مدد اور ان فیکٹ افغانستان ایران اور انڈیا کا ایک نیا گھٹ جوڑ بنتا دیکھیں پاکستانی میڈیا ساپ کی طرح لوٹ جا رہی ہے تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بھارت میں اور ایران نے ایک بڑا جو ہے وہ پلان تیار کیا ہے میں تو سمجھوں گا کہ ہم نے شاید ایک opportunity miss کر دی ہے کہ ایران نے offer کیا ہے انڈیا کو کہ جو آٹا آپ نے پاکستان کے راستے بیجنا تھا لیکن وہ نہ ہو سکا تو اب وہ جو ہے وہ وایا آپ تہران بیجیں تو ٹیکنیکلی تو ایران نے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کا influence افغانستان میں کم کرنے کے لیے کام کیا انڈیا کی اندر ایک بہت بڑی شیعہ lobby ہے جو سمجھتی ہے کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جائیں اور کیونکہ وہ سمجھ دیا کہ پاکستان کو encircle کریں تو یہ جو پاکستان نے کیا ایک opportunity miss کی ہے جسے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو تھے وہ کہیں تک normal بھی شاید ہو سکتے تھے یا کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان انڈیا کو یہ offer ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ انڈیا جو ہے وہ یہ ہمارا راستہ استعمال کر سکے بسا یہ بلندر ہے بلندر میں بلندر اور انہی بلندروں میں سے بلندر یہ بھی ہے کہ جب یہ باتیں شروع ہیں پہلی شرط انہوں نے یا تو بھی refuse کر دے وہ گھنٹ لکے تو ڈے جی ہم نہیں کریں ہمارا security matter دیکھیں کس طرح ہمارے یہ لوگ negotiate کس طرح کرتے ہیں پاکستان پاکستان انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹرک لے کر آئیں گے آپ کے ٹرکوں سے گھندم اترے گی واگا بارڈر پر اترے گی پھر ہمارے ٹرک لے کر ان کو افکانستان جائیں گے اور ان ٹرکوں کا خرچہ آپ خود دے گیا اب یہ وہ ملک ہے جو negotiate کرنے جنہوں نے آفر کیا ہے جو ساری دنیا کو بلا بلا کے منتے کر رہا ہے کہ آؤ ان کی مدد کرو یہ بھوک سے مر رہے ہیں آپ یہ نا دیکھیں کہ وہ گندم ہیں ڈو ہے یا سکھ ہے یا وہ کون سی ہے اور یار گندم جا رہی ہے یا خود دے دو اگر نہیں دینے کی صلاحیت رکھتے تو دوسروں کی کیوں روک رہے ہو پہلے نگوشیشن یہ شروع کی ہے کہ ہمارے اپنے ٹرک لے کر جائیں گے ہم بھی پیسے بنائیں گے اس میں سے ہو سلطہ یہ گندم بے چل جا انڈیا کی گندم کیا پتہ بیج دیتے اپنی گندم تو آپ کو پتہ نے جس طرح سے ہر چیز سبسڈی پہ بیچی جاتی ہے چیز پاکستان میں گودام میں پڑی ہوتی ہے کاغزوں میں وغانستان چل جاتی ہے سبسڈی لے لے جاتی ہے یہ کوئی ڈکا چھپی بات نہیں ہے ہر بندے کو پتہ پاکستان اچھا دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا چیما صاحب ایران کے ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ پہلے ہی بہت بہتر ہے میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ریلیشنشپ وغانستان کے ساتھ بھی آپ سے بہتر ہے وہ پوچھیں کس طرح ان کے بچے افغانی سرے وہاں پڑھنے جاتے ہیں ان کی پولیس کو ٹرین کرتا ہے تو ایڈیا کرتا ہے ان کی قومی اسمبلی کی بیلڈنگ ایڈیا نے بنا کے دی آپ کے ساتھ ریلیشنشپ افغانستان کے آج کدھر کھڑے ہیں آپ کی بارڈ اکھاڑ کے انہوں نے کہا کہ we don't recognize this border line آپ کے ریلیشنشپ یہ ہے یہ بلکہ آپ نے گندم والی بات کی یہ بلندر تھا آپ پاکستان کی گوڈویل کو مزید ڈیمج ہوا ہے آپ کا چیرہ اصلی دوبارہ قوم ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو پلوٹ کر دیتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جس طرح سے border کشیدگی سامنے آئی اور اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بلکل ایک ایسے مرحلے پر ہیں جسے make اور break moment کہا جاتا ہے اسی موقع پر پاکستان کے مخالفین جن میں بھارت سر فہرست ہے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی ہے چند ہی دنوں کے اندر پوری کی پوری کائیہ کس طرح سے پلٹی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بزریہ ایران کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو back foot پہ لے جانے کی عوالے سے اب ایک بہت بڑا challenge بھی درپیش ہونے جا رہا ہے سب کے اندر پاک افغان بارڈر کی اوپر کشیدگی اور طالبان کے رہنماؤں کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں پھر پاکستانی فوجیوں کو ڈیٹین کرنا اور پھر چھوڑ دینا اور انہی آٹھ دس دنوں کے اندر کچھ ایسا معاملہ بدلا کہ افغانستان امرات اسلامی جو ہے اس کے وزیر خارجہ انہوں نے ایران کا دورہ کیا ہے اب جس وقت پر این وقت پر جو ایران کے اندر افغانستان کے وزیر خارجہ گئے امیر خان متقی اسی وقت بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ کو کال بھی کی پھر ایک اور خبر نکلی یہ بڑی تشویشنا خبر تھی کیونکہ احمد مسود جو کہ تاجکستان بھاگ گئے تھے جب طالبان نے قبضہ کیا امراللہ صالح بھی وزیر خارجہ طالبان کے وزیر خارجہ کی ان سے خفیہ ملاقاتیں کروائیں اب کہانی جو ہے وہ یہی سے شروع ہوتی ہے اب اس سب کے اندر کہانی اصل میں ہو کیا رہی ہے ایک تو بھارت بھارت کا پنشیر میں امراللہ صالح اور احمد مسود کو تھپکی دینا ایران کب ہی انہیں سپورٹ کرنا اب بھارت جو ہے وہ پچاس ہزار ٹن گندم افغانستان بھیجنا چاہتا ہے امداد کے لیے اب ٹرکس جو تھے ہمارا ہمارا یہ ہوئے ہمارا ویٹ ہے ہمارا گندو میں بھیجے کیسے ہم ہم اپنے ٹرکس میں بھیجیں گے وہ جا کے واگا پہ آف لوڈ ہوں گے پھر آپ کے ٹرکس میں چڑھیں گے پھر اس کے بعد افغانستان پہنچیں گے ایسا یہ واسٹ بطلب اتنا جیسے بولتے ہیں ایک چمتکاری آئیڈیا یہ آیا کیسے اور اتفر سے آپ کے پرائیم نیسٹر کے پرائیم نیسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا یا آپ کے فران آفیس کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ایک ٹرانزٹ فیز بھی لگے گی آپ ہی تو دنیا سے بولتے پھر رہے ہو کہ وہاں کرائیس ہے ہمانیٹیریان کرائیس آپ تو ویسے ہی بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کے بھائی ہیں اور وہ مسلم ممہ تو وہ کوئی ہندو تھوڑی ہیں جاتے ہیں آپ کے پرائیم نیسٹر کے ریزیڈنس کے پار ٹرک جائے گا یہاں سے وہاں پہنچے گا آپ کے اپنی سیکیورٹی ہوگی آپ دیکھ لیجئے یہ ایک چیز کہ ہم سامنے والے سے بھیگ بھی مانگیں گے اور بولیں گے کٹو رہا تیرہ نہیں میرا یہ کونسے طریقہ یار ہماری مرضی ہے ہم اپنے ٹرک سے بھیجیں گے آپ کو دے دیا ہم نے آف لوڈ کر دیا اس کے بعد وہاں سے آپ کے ٹرکس نکلے میڈوے کے آپ تین کلومیٹر دور جا کر کہ آپ نے انڈیا کا جھنڈا پھیکا اس کے آگے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا وہاں پہنچ کر کہ بولے یہ تو پاکستان کا ہے انڈیا کا تو آئی نہیں اس میں سے ٹین تھاؤزین آپ نے بھیجا ہی نہیں آپ کے پاس بھی ویٹ ٹرائسز ہے اپنے کنٹری میں وہ بھی ٹرکس ہی جاتے سی پی سی تو روڈ ہے وہ آفگانستان کے لئے علاؤ نہیں ہے نو آپ کو ٹرانزٹ کا پیسہ چاہیے تھا اور آپ اس میں سے سامان اٹھانا چاہتے تھے